راہل گاندی جی جو پتر ملا ہے وہ بتایا گیا کسی مٹھائی کی دکان پر ڈالا گیا ہے اور ہاتھ کا لکھا ہوا پتر ہے کسی عام آدمی دورہ اس پرکار کا پریوگ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کسی کانگریسی کی ساجس بھی اس میں ہو پرچار پرسار پانے کی دشتی سے میں سمجھتا ہوں راہل گاندی جی کو پوری سکورٹی مدیپردیس سرکار دے رہی ہیں ان کی سورچہ کا پورا دھیان لکھا جا رہا ہے مدیپردیس میں ہمارے مہمان ہیں وہ اور اس پرکار کے پرکوانڈا نہیں ہونا چاہیے اس کی جہاچوی ہو رہی ہے گرہ بھاگ سی کڑائی سے جہاچوی کر رہا ہے یہ بلکل اسٹنڈ ہے مدیپردیس سورچت ہے مدیپردیس سانتی کا ٹاپو ہے اس لئے نہ اس پرکار کی کوئی کھٹنا ہے مدیپردیس کے اندر کر سکتا ہے مدیپردیس کی سرکار اس بات کے لیے پتھوٹیت ہے اور مانی راہل گاندی جی کی سورچہ سے لے کر جائمانی کمالنا جی ہو یا اور بھی کوئی لوگ ہو سب کی سورکشہ مدیپردیس میں سب سورکشت ہیں یہ پتھر مجھے ایک اسٹنڈ دکھائی دیتا ہے کہ جس کے مادین سے یاترہ میں جس پرکار سے لوگ آج یاترہ کو اگنور کر رہے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ اسٹنڈ کیسے بنایا جائے جس سے میڈیا کے مادین سے کیسے لوگوں میں ہم پہنچیں مجھے لگتا ہے کہ اس پتھر کے پیچھے مجھے کوئی ساجس دکھائی دیتا ہے